اسلام علیکم شکر شادی شدہ بیٹیوں کا گھر میں مداخلت کرنا کیا صحیح ہے؟ فائنے سوال کیا کہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی گھریں مداخلت کر رہے ہیں تو کس لیمٹ تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بیٹی ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے لئے بیٹی ہے ہمیشہ کے لئے بیٹی ہے یہ بات تو اپنی جگہتہ ہے لیکن اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ بیٹی ہے کسی گھر کی تو اگر وہ اب شادی شدہ ہے تو کسی گھر کی بہو بھی ہے وہ بہو ہونے کے ناتے بہت ساری عورتیں وہاں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں اور بیٹی ہونے کے پورے حق اپنے گھر میں بجت لاتی ہیں اگر اس کے گھر میں بہو ہونے کے ناتے حق نہ دیا جائے تو وہاں ہونا پلانا کرتی ہے لیکن یہاں آ کر اتنا حق جت آتی ہے کہ اپنی بھاویوں کا پورا حق ختم کر دیتی ہے تو وہاں تو ڈیمانڈ کرتی ہے میرا حق بھی باقی رہے اور یہاں پورا حق لیتی ہے تو یاد رکھئے ایک شادی شدہ بیٹی نے اپنے ماں باپ کے ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا تو پورا حق ہے میں وہ کہہ رہا ہوں لیکن اس کو جب وہ مداخلت کرے اپنے ماں باپ کے گھر میں جبکہ وہ شادی شدہ ہے تو وہ اتنا ہی مداخلت کرے جتنا وہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کے شہر کی شادی شدہ بہنیں کتنی مداخلت کرے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک بیٹی ہے ادھر بھی پوری مداخلت ادھر بھی بہو بن کے بیٹھی ہوئے ایک دم چودلائن اور ادھر بھی پورے گھر کو ڈسٹرپ کر کے رکھی ہوئے اچھا یہاں کوئی اگر اس کا رائٹ لے تو بولتی میں بہو ہوں گھر کی بڑی میرے سے پوچھ کے ہونا اور خود آکے باپ کے گھر میں جبکہ وہاں بھی ایک بڑی بہو ہے وہاں آکے اس کا پورا تم کچھ نہیں کرنا میں سب کروں گی یہ کونسی بات ہوئی آپ کی گھر میں تو بہو کی ناتیں آپ بڑے میرے سے پوچھ کے ہونا شادی شدہ بیٹیاں تو چلے گئے اب میرے سننا اور یہاں کی ہوتے تو اتنی مداخلت ہے جتنی مداخلت اس کی درست ہے اگر اس کو لگتا ہے اس کی مداخلت سے گھر کا محل خراب ہو رہا ہے تو یہ غلط بات ہے اور میں نے دیکھا ہوں کئی جگہ صرف یہ شادی شدہ بہنیں جو آجاتی ہیں اپنے حق کو نہیں سمجھتے کتنا آقے مکمل گھج جاتی یہ غیر شادی شدہ بہنیں یہ طلاق تک لے چل جاتی بھائیوں کے رشتوں کو بابیوں کو بجزن کر دیتی اپنے آپ سے نفرتیں کرتے والکہ دعائیں کرتے اللہ یہ چمرک یہاں آئے نا وپس یہ جو ہے نا آگی نا تو فتنہ لاکی برا ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگ آتے ہی من کی صورتیں بدل جاتی ہیں یاد رکھے اتنی مداخلت کرے وہ عورت شادی شدہ جتنا وہ چاہتی کہ اس کے گھر میں اس کی شہر کی بہنیں کریں تو وہ ایک لیمٹ ہے یاد رکھو اور میری بات کو سمجھو آپ لوگ میں برائی سے نہیں کروں میں نے شروع میں کہہ دیا آپ کے ماں باپ کے پاس پورا حق ہے آپ کا لیکن یاد رکھو بھویں بھی ہیں ان کے اپنے رائٹس ہیں ان کو اپنے رائٹس ایکسرسائز کرنے دو آپ اپنے رائٹس ایکسرس کرو تو معاملہ انشاءاللہ بیلنس ٹوی میں انشاءاللہ جسے چلیں گا اسی لیمٹ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا